یہ آواز اس شخص کی ہے جس نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی اس نے دنیا کو ایک ایسی دوڑ میں لگا دیا کہ دنیا آج تباہی کے دہانے کھڑی ہے یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ پادر آف ایٹومک بوم یولیس روبرٹ اوپنہائمر ہے سائنسی تاریخ میں چند نام ہی ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی سائنسی ایجادات اور اخلاقی و سماجی علیہ کا بہترین اتزاج ہے اوپنہائمر کی پیدائش نیو یورک میں 22 اپریل 1904 کو ایک امیر یہودی خاندان میں ہوئی اوپنہائمر کی اقتدائی زندگی علم کی پیاس اور اپنے ارگرد کی دنیا کے بارے میں جسوس کی علامت تھی اور اس وجہ سے اوپنہائمر نے فیزکس میں اپنا کیریئر بنانے کا پیسرہ کیا اوپنہائمر ایک انتہائی ذہین شخص تھا چارلز لوریسٹن کے مطابق وہ نقابل یقین انسان تھا وہ ہمیشہ آپ کے سوال سے پہلے آپ کو صحیح جواب دے لیا کرتا تھا نیدر لینڈ میں ایک لیکچر دینے کے لیے اس نے صرف چھیں ہفتوں میں ڈچ زبان سیکھ لی تیوریٹیکل فیزکس میں اس کی خدمات ایٹم بم بنانے سے کہیں زیادہ ہیں اس نے کوانٹم فیلڈ تھیوری میں نمائع پیش رفت بھی وہ نہ صرف خود ایک اچھا فیزیسس تھا بلکہ اس کے کافی طلبہ نے بعد میں نوبل انعام بھی جیتا اس کو انگریزی اور فرانسیسی عدب سے بھی بہت لگاؤ تھا بچپن سے ہی اس کی ذہانت کی جھلک نظر آنے لگی اس نے تیسری اور چوتھی جماعت ایک ہی سال میں مکمل کی کولائٹس کی بیماری کی وجہ سے وہ ایک سال تک تعلیم سے دور رہا پھر اٹھانہ سال کی عمر میں اس نے ہارورڈ کالیج میں داخلہ لے لیا اور صرف تین سالوں میں گریجویشن مکمل کر کے مختلف مادامین میں مہارت حاصل کی اگرچہ اس کا میجر سبجیکٹ کیمسٹری تھا لیکن جب اوپن ہائیمر نے پرسی بریجمند کے زیرے نگرانی ہرمو ڈائنیمک سے متعارف ہوا تو اس کو محسوس ہوا کہ میرا ہی اصل حقیقی جنون تو ہے ہی فیزکس کا میدان انیس سو چوبیس میں اوپن ہائیمر کو اطلاع ملی کہ اسے کرائسٹ کالیج کیمریج میں داخلہ لے مل گیا ہے اس نے ارنس ردر فورڈ کو خط لکھا اور اس کے ساتھ کیونڈ ڈیش لیبورٹری میں کام کرنے کی اجازت مانگی ردر فورڈ اوپن ہائیمر سے بلکل متاثر نہیں ہوا کیونکہ اوپن ہائیمر لیبورٹری کے کام میں کافی سست اور بھونڈا تھا بل آخر اسے جے جے تھامسن نے اس شرط پر قبول کیا کہ وہ پہلے لیبورٹری کا بنیادی کورس مکمل کرے گا اوپن ہائیمر کیمریج میں بلکل خوش نہیں تھا اور وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگا اس کے اپنے اردگرد کے لوگوں سے تعلقات خراب ہونے لگے اپنے ایک استان پیٹرک بلکل سے اس کے تعلقات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ اس نے زہریلے کیمیکل کو سیب میں ڈال کر پیٹرک بلکل کے کھانے کے لیے اس کی میز پر چھوڑ دیا خوش قسمتی سے پیٹرک بلکل نے وہ سیب نہیں کھایا اس کے رد عمل میں اوپن ہائیمر کے والدین کو اطلاع کی گئی اور یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کو نکالنے کی دھمکی بھی دی اس بات کا اطراف بعد میں خود اوپن ہائیمر نے کیا ہے پھر اسی طرح کا ایک اور واقعہ تب رونما ہوا جب چھوڑیوں میں اوپن ہائیمر فرانس میں اپنے دوست فرینسس فرگسن سے ملنے گیا فرگسن نے محسوس کیا کہ اوپن ہائیمر کے ساتھ کچھ مسائل در پیش ہیں اور وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے اس نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے اس کو ایک اچھی خبر دی کہ وہ اپنی محبوبہ سے شادی کرنے لگا ہے لیکن حیران کن طور پر اوپن ہائیمر کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی اور وہ فرانسس کے اوپر چڑ گیا اور اس کا گلہ دبانے لگا بہت مشکل سے اس نے اپنا گلہ تو چھوڑوایا لیکن اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اوپن ہائیمر شدید ذہنی مسائل سے در پیش ہے اوپن ہائیمر کو پوری زندگی ڈپریشن کا مسئلہ در پیش رہا ایک دفعہ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے دوستوں سے زیادہ فیزکس کی ضرورت ہے انیس سو چھبیس میں میکس بارن کے زیرے نگرانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اوپن ہائیمر کیمبریج سے گوٹنگن یونیورسٹی گیا گوٹنگن یونیورسٹی تھیوریٹیکل فیزکس کے لیے دنیا کا مشہور ترین ادارہ ہے وہ فیزکس سے شدید محبت کرتا تھا یہاں وہ ڈسکشنز میں اتنا زیادہ کوئی جوش ہو جایا کرتا تھا کہ اکثر وہ پورے سیمینار کو اوورٹیک کر لیا کرتا تھا جس کی وجہ سے باقی طلبہ کافی پریشان ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دفاع طلبہ نے وقائدہ بائیکارٹ کی دھمکی دے دی اگر اوپن ہائیمر کو چکنا کروایا گیا تو انیس سو ستائیس میں اوپن ہائیمر نے بون کی زیرے نگرانی ڈاکٹر آف سیلوسٹی کی دیگری حاصل کی پورل اگزیم کے بعد انتظامیہ کے پروفیسر جیمز فرینک نے کہا مجھے خوشی ہے کہ یہ امتحان خطب ہو گیا ہے اب اوپن ہائیمر مجھ سے سوال کرنے کے مقام پر تھا یورپ میں اوپن ہائیمر نے ایک درجم سے ضائف پیپرز پبلش کیے جن میں بہت ساری کانٹریبیشنز کوانٹم میکینکس کی فیلڈ سے ہیں اوپن ہائیمر اور بارن نے اسی زمانے میں اپنا مشہور زمانہ بارن اوپن ہائیمر اپروکسیمیشن پیپرز بھی شائع کیے یہ اوپن ہائیمر کا بہت مشہور کاموں میں سے ایک کام ہے اوپن ہائیمر فیزکس سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا اور اتنا زیادہ اس نے مگن تھا کہ اسے دنیاوی معاملات کی کوئی خبر نہیں تھی اس کا کہنا تھا کہ تیسری دہائی میں وہ اخبارات اور میکدین نہیں پڑھا کرتا تھا یہاں تک کہ 1929 کے وارل سٹریٹ کریش کی خبر بھی اس کو چھے مہینے بعد ملی اوپن ہائیمر کے مطابق 1936 کے صدارتی الیکشن سے پہلے اس نے کبھی زندگی میں ووڈ بھی کاس نہیں کیا تھا لیکن 1934 کے بعد وہ سیاست اور بیند اقوامی معاملات میں زیادہ فکر مند ہو گیا 1934 میں اس نے اپنی سالانہ تنخواہ کا تین فیصد نازی جرمنی سے بھاگے ہوئے فیزکس کی مزد پر لیے مختص کر دیئے 1937 میں جب اس کا باپ مرا تو اس نے اپنی وراست کے پیسے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے لیے مختص کر دیئے اسی زمانے میں اس کا اتنا بیشنا کمیونسٹ نظریات کے حامل لوگوں سے شروع ہوا اور اسی وجہ سے جب اس کا تعلق مینہیٹن پروجیکٹ سے جڑا تو ایف بی آئی نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی اوپن ہائیمر کا اس زمانے میں روجان پر اسرار اور سفیانیہ نظریات کی طرف بھی بڑھ گیا اس نے سنسکرت زبان کا مطالعہ شروع کر دیا اس نے ہندوئزم کی کتاب بگوت گیتہ کا مطالعہ اصل سنسکرت زبان میں کیا اور اس پر گہرائی سے گھوڑ گیا ماد میں اس نے بگوت گیتہ کو اپنی زندگی کا فلسفہ تشکیل دینے کے لیے کریڈٹ بھی لیا اور پھر جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوتا ہے امریکی حکومت کو ایسی معلومات ملتی ہیں کہ ہٹلر ایک ایٹمی بم کی تیاری کر رہا ہے امریکی حکومت کو اندازہ تھا کہ اگر ہٹلر کے پاس ایٹمی بم جیسی طاقت آ گئی تو نا صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا ہٹلر کی بربریجت کا شکار ہو سکتی ہے تو امریکہ نے بھی ایٹمی طاقت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے لیے اوپن ہائمر کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اوپن ہائمر کے کمیونس نظریات کے لوگوں سے وابستگی پر امریکی حکومت کو تشویش ضرور تھی لیکن مینہیٹن پروجیکٹ کے ڈریکٹر برگیڈیر جنرل لیزلی گروف کے مطابق اوپن ہائمر اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اس کو صرف شک کی بنیاد پر پروجیکٹ سے علیتہ کرنا ایک بےوقوفی ہوگی 20 جولائی 1943 کو مینہیٹن انجینئر ڈسٹرک کو انہوں نے لکھا 15 جولائی کو میری زبانی ہدایت کے مطابق یہ خوائش ہے کہ مسٹر اوپن ہائمر کو بلا تاخیر کریئرنس جاری کی جائے قطع نظر اس بات کہے کہ آپ کے پاس مسٹر اوپن ہائمر کے متعلق جو معلومات ہیں وہ اس پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہیں اس طرح 1942 میں مینہیٹن پروجیکٹ پر کام کرنے والی سائنسی ٹیم کی قیادت کے لیے انہیں منتخب کیا گیا جو کہ پہلا ایٹم بم تیار کرنے کی پر جوش کوشش کرے گی اوپن ہائمر کی قیادت اور ویئن نے اس وقت کے روشن تلین ان سائنس دانوں کے ذہنوں کو اکٹھا کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا اوپن ہائمر کو قیادت کا منصب دینے پر بہت لوگ حیران تھے کیونکہ ایک تو اوپن ہائمر لیفٹس نظریات کے حامل تھے اور دوسرا انہیں اتنا بڑا پروجیکٹ لیڈ کرنے کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا لیبارٹری میں اوپن ہائمر نے ٹاپ فیزیسس مائنڈز کو اکٹھا کیا جنہیں وہ لیومنریز بولاتے تھے یعنی کہ روشنیاں مینہیٹن پروجیکٹ سائنسی اور اخلاقی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا پروجیکٹ تھا سائنسی ڈیریکٹر کے طور پر اوپن ہائمر نے اس غیر معمولی مشن کی سربراہی کی اس میں قوموں کی تقدیر لڑکی ہوئی تھی 1943 میں تمام کوششیں پلوٹونیوم گن ٹائپ فیزن ویپن بنانے کی تھی جسے تھن مین بھی کہا جاتا تھا لیکن جولائی 1944 میں گن ڈیزائن کو ایمپلوئیون ٹائپ فیزن سے تبدیل کر دیا گیا اور پھر کافی کوششوں کے بعد انٹلوئین ڈیوائیس کیار ہوئی جسے کرسپی گیجٹ کہا گیا اور پھر اس طرح اوپن ہائمر کی زیر نگرانی سائنس دانوں کی کوششوں سے دنیا کا پہلا ایٹمی دماکہ سونہ جولائی 1945 ہوگا اسے ٹرینٹی ٹیسٹ کہا گیا یہ دماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کے نتیجے میں گیارہ کلو بٹر اونچا مشروم کلاود بنا دنیا اب تقدیر ہو چکی تھی قوموں کی تقدیریں اب ایٹمی طاقت ہونے کے بلبوتے پر لکھی جانی تھی اوپن ہائمر کے مطابق جب اس نے دماکے کو دیکھا تو اس کے ذہن میں بغوت گیتہ کے یہ انفاظ آئے اگر ایک ہی وقت میں ایک ہزار سورج کی روشنی آسمان پر پھٹ جائیں تو یہ عظیم ہستی کی شان کی طرح ہوگا 1965 میں اس نے اس بارے میں کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی کچھ لوگ ہنسے کچھ روئے لیکن زیادہ تر چھوٹ رہے پھر میرے ذہن میں بغوت گیتہ کے یہ الفاظ آئے کہ اب میں موت بد گیا ہوں تمام جہانوں کو تباہ کرنے والا ہوں امریکہ اب ایٹمی طاقت تھا اور اس نے صرف ایک مہینے بعد اس طاقت کا مراہرہ کیا جب 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما میں دنیا کا سب سے طاقتور ترین بم گرا دیا گیا ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ مارے گئے بہت سے لوگ ویپرائز دھو گئے پرانے والے مہینوں اور سالوں میں بہت سے لوگوں کو ریڈیشن پویزننگ کی وجہ سے درد اور تکلیف میں مرنا تھا پھر تین دن بعد ہی جاپان کے ہی شہر ناغہ ساتھی پر دوسرا بم گرایا گیا پھر بہت سے لوگ مارے گئے اور اس طرح 6 دن بعد جاپان نے سرڈر کر دیا اور اوفیشلی طور پر جنگ عظیم دوم کا اختتام ہوا جب ہیروشیما پر بم گرایا گیا تو اوپن ہائیمن نے ایک جیٹے ہوئے باکسر کی طرح اپنے ہاتھوں کے لہرائیا اور کشی کا اظہار کیا لیکن اس کو اس بات کا افسوس ضرور تھا کہ یہ بم ہٹلر پر استعمال نہیں ہو سکا اوپن ہائیمن ناغہ ساتھی پر دوسرا بم گرانے پر افسردہ تھا کیونکہ اس کے مطابق دوسرا بم گرانے کی ضرورت نہیں تھی اور اس لیے وہ 17 آگست کو واشنگٹن دیا اور اس نے سیکٹری آف مور ہینری اسٹیمسن کو ایک خط دیا جس میں ایٹمی ہتھیاروں پر پبندی کا مطالبہ تھا توبر 1945 میں اوپن ہائیمن کی ملاقات ابریکی صدر ہیری ٹرومن سے ہوئی یہ ملاقات بہت بری رہی کیونکہ اوپن ہائیمن نے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھوں پر خون محسوس ہوتا ہے امریکی صدر جو ایٹمی طاقت حاصل کرنے پر بہت فخر کرتا تھا اس کے شدید حصہ آیا تو اس نے یہ ملاقات ختم کر دی بعد میں اس نے اپنے سیکٹری سے کہا کہ میں اس کتے کے بچے کو آج کے بعد اس آفیس میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں مینڈ ہٹن پروجیکٹ ایک ٹاپ سیکرٹ تھا اور عام عوام کو اس کا پتہ ہیروشیما اور بھادہ ساکی کے دواکوں کے بعد لگا اوپن ہائیمن ایک قومی ہیرو بن گیا اس کا نام گھر گھر میں لیا جانے لگا ٹائم اور لائف میکزینز پر اس کی تصاویر آنے لگی ایٹم بم بنانے کی شدمات کی وجہ سے امریکی صدر ٹرومن نے اسے بیڈل آف میرٹ دیا ایسا لگتا تھا کہ اوپن ہائیمن اپنی ذریعی میں سب حاصل کر لکھا ہے ایٹم بم بنانے اور مین ہیٹن پروجیکٹ پر کام کرنے سے کافی عرصہ پہلے جب وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھایا کرتا تھا تو اسے اپنی زندگی کی محبت بھی ملی اس کا نام جین ٹیٹ لاغ تھا ان کا رومینس ایک عرصے تک ہسٹورینز کی توجہ کا مرکز بنا ان کے عمر میں دس سال کا فرق ہونے کے باوجود ٹیٹ لاغ نے اوپن ہائیمن کی زندگی پر شدید اثر ڈالا قریبی دوستوں کے مطابق اوپن ہائیمن ٹیٹ لاغ سے شدید محبت کرتا تھا اس نے ٹیٹ لاغ کو دو مطمئ شادی کا پروپوزل بھی دیا لیکن اس وقت ٹیٹ لاغ نے انکار کر دیا محبت اور حمدلدی کی وجہ سے اوپن ہائیمن ٹیٹ لاغ کی نفسیاتی ضرورت بن چکا تھا اور پھر مین ہیٹن پروجیکٹ پر کام کرنے کی وجہ سے اوپن ہائیمن پر اثرار طریقے سے غائب ہو گیا اس کا ٹیٹ لاغ کی نفسیات پر شدید اثر پڑا اور چار جنوری انہیس ستو چورتالیس کو ٹیٹ لاغ نے خوشی کر دی سوسائیڈ نوٹ میں ٹیٹ لاغ نے لکھا میں ہر چیز سے بیغار ہو گئی ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے مجھ سے محبت کی اور میری مدد کی میں ان لوگوں کو اور محبت اور حمد دینا چاہتی ہوں میں اور جینا چاہتی ہوں لیکن میں کسی وجہ سے مفلوج ہو گئی ہوں میں نے بہت سمجھنے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھ سکی اوپن ہائیمر یہ خبر سن کر بہت دل برداشتہ ہوا ٹیٹ لاغ اوپن ہائیمر سے ڈیٹنگ کے دوران کمیونس پارٹی کی ٹیکس پیئر میمبر بھی تھی اور اس نے اوپن ہائیمر کو کمیونس نظریات کے لوگوں سے بھی ملوایا ٹیٹ لاغ سے اوپن ہائیمر کے تعلق کو بعد میں اس کے خلاف 1954 میں ثبوت کے طور پر پیش بھی کیا گیا جس کی بات ہم آگے کریں گے پھر جب 1949 میں سوویت یونین نے ایٹمی دھماکے کیے تو امریکی حکومت نے ایٹمی بم سے بھی زیادہ طاقتور ہائیڈروجن بم بنانے کی رحث چھڑ دی اوپن ہائیمر نے اس کی مخالفت کی اور اسے غیر ضروری اور انسانیت کی تباہی قرار دیا جنرل ایڈوائزری کمیٹی نے بھی اس کی مخالفت کی لیکن امریکی صدر ٹرو مین نے بم بنانے کا بقاعدہ اعلان کر دیا اوپن ہائیمر نے اس منصوبے کے ساتھ جنرلے سے انکار کر دیا لیکن یہ بم بھی بنا اور 1951 میں ایڈورٹ ٹیلر اور سٹینزلوہ علم نے ہائیڈروجن بم کا ڈیزائن مکمل کر دیا یہاں سے اوپن ہائیمر کی زنگی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے ایف بی آئی ایڈگر ہور کے زیرے اثر جنگ کے دنوں سے بہت پہلے سے اوپن ہائیمر کا پیچھا کر رہی جئی جب اوپن ہائیمر کے کمیونس نظریات کے لوگوں سے تعلقات تھے جن میں اس کا بھائی بھی شامل تھا ایف بی آئی کو شب تھا کہ وہ کمیونس پارٹی کا حصہ ہے ان کو ایسی معلومات ملیں جس میں پارٹی کے لوگ اسے کمیونس سمجھے تھے اور ایف بی آئی کے پارٹی کے کچھ خبریوں نے بھی ان کو ایسی ہی معلومات دی 1940 سے ایف بی آئی نے اوپن ہائیمر کے گھر اور دفتر پر نظر رکھی ہوئی اس کے فون ٹیپ کیے جاتے تھے ایف بی آئی نے یہ باتیں اوپن ہائیمر کے مخالفوں کو بتائیں اس میں ای ای سی کمیشنر سٹروس بھی شامل تھا یوں کہ اوپن ہائیمر کا ہیڈروجن بانک کی مخالفت کی وجہ سے مخالف تھا ساتھ جون انیس سو انچاس کو اوپن ہائیمر ان امریکن ایکٹیوٹیز کومیٹی کے سامنے یہ اعتراف کر چکا تھا کہ انیس سو تیس سے وہ کمیونس پارٹی کے ساتھ تعلقات میں تھا اس نے اپنے کچھ سٹورنٹس کے بھی کمیونس ہونے کا اعتراف کیا اس کا بھائی فرینک اوپن ہائیمر اور اس کی بیوی بھی اعتراف کر چکے تھے کہ وہ کمیونس پارٹی کے ممبر ہیں جس کی وجہ سے فرینک کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا تھا پھر اوپن ہائیمر کی سیکیورٹی کلیرنس کی ہیئرنگ میں اچیدہ مور تب آیا جب ویلیم بارڈن جو اٹومک انرجی کا ایکزیکٹیو ڈریکٹر رہ چکا تھا اس نے اوپن ہائیمر کے خلاف خط میں کہا کہ یقیناً اوپن ہائیمر سوویت یونین کا ایجنٹ ہے ان ہیرنگ میں اوپن ہائیمر کی ہائیڈوجن بان کی مخالفت کو امریکی ریاست کے ساتھ غدداری اور سوویت یونین کے ساتھ حمایت کے طور پر دیکھا گیا جب اوپن ہائیمر کے پرانے ساتھی ایڈورٹ ٹیلر نے اس کے خلاف بیان دیا تو اس پورے کیس کا نقشہ ہی بدل گیا اس بیان میں کہا گیا کہ بہت سے معاملات میں میں نے ڈاکٹر اوپن ہائیمر کے کردار کو دیکھا ہے اور ان کو سمجھنا بہت مشکل تھا میں ان کے بہت سے کاموں سے اختلاف رکھتا تھا اور اکثر ان کے کام میری سمجھ سے بالا تر تھے میں اس ملک کے معاملات کو ایسے ہاتھوں میں دیکھنا چاہوں گا جن کو میں محفوظ سمجھتا ہوں اگر عوامی معاملات کسی اور دوسرے کے ہاتھ میں ہوں گے تو میں زیادہ محفوظ محفوظ کروں گا اس وقت کے امریکی صدر آئیزن ہوگر ان الزامات پر یقین نہیں رکھتے تھے لیکن تحقیقات کو اگر بڑھانے پر مجبور تھے اور اس ہیرنگ کے نتیجے میں اوپن ہائیمر کی سیکیورٹی کلیرنس محتل کر دی گئی امریکی صدر آئیزن ہوگر نے حکم دیا اپن ہائیمر نے ان الزامات کی تقدید کی اور اس نے کمیونسٹ ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ میں ایک مسافر ہوں جو کمیونسٹ پارٹی کے بہت سے حصولوں سے متفق ضرور ہے لیکن کمیونسٹ پارٹی کے تمام احکامات کو آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن سیسلا اوپن ہائیمر کے خلاف آیا اور وہ شخص جس نے فیزکس کے میدان میں بے حد کنٹریبیشنز دی اس نے امریکہ کو ایٹمی طاقت بنایا وہ جو ایک وقت میں امریکہ کا قومی ہیرو تھا جس کی تمام حکومتی اداروں میں انوالومنٹ تھی اس کو بے عزت کر کے ایک کمیونسٹ اور امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا اوپن ہائیمر کو ہر حکومتی کام سے دور کرنے کے لیے پبندی رگا دی گئی اس کے بعد اوپن ہائیمر نے اپنی زیادہ زندگی عوامی نظروں سے دور ہی گزاری 1963 میں امریکی صدر جے ایف کینیڈی نے اوپن ہائیمر کو اینڈریکو فرمی اوارڈ سے نوازا اگلے صدر لنڈن جانسن نے اوپن ہائیمر کو theoretical physics اور Manhattan project میں خدمات کے لیے اوارڈ سے نوازا اوپن ہائیمر نے امریکی صدر کو کہا مسٹر پریزیڈنٹ ممکن ہے کہ یہ اوارڈ دینے کے لیے آپ کو کچھ خیرات اور کچھ امت کی ضرورت بڑی ہوگی 2009 میں یہ ریسرچ سامنے آ چکی ہے کہ اوپن ہائیمر نہ تو کمیونسٹ تھا اور نہ ہی سویت یونین کا ایجنٹ 6 ڈیسمبر 2022 کو امریکہ کی سیکٹری آف انرجی جینیفر گرین ہوم نے اوپن ہائیمر کی سیکیورٹی کلیرنس کی صدا کو محتل کرنے کا اعلان کیا اور کہا 1954 میں اٹومک انرجی کمیشن نے ایک لاپس عمل کے ذریعے ڈاکٹر اوپن ہائیمر کی سیکیورٹی کلیرنس منفوخ کی تھی ڈاکٹر اوپن ہائیمر کو نشانہ بنایا گیا جبکہ اس کی وفاداری اور ملک سے محبت کے ثبوت کی مزید تصدیق کی گئی ہے اوپن ہائیمر ایک چین سموکر تھے اور 1965 میں ان کو گلے کا کینسر ہو گیا 15 فروری 1965 کو کوپ کومہ میں چلے گئے اور 18 فروری کو اس وجہ سے ان کی موت ہو گئی وہ تین دفعہ نوبل پرائز کے لیے نامزد ہوئے لیکن کبھی جیت نہیں سکے لیکن فیزیسیف لویس الوریز کے مطابق اگر وہ زندہ رہتے اور اپنی پرنیڈکشن صحیح ہوتے دیکھتے تو بلیک ہورز اور گریوٹیشنل کولیپس کے اپنے کام پر وہ نوبل پرائز یقیناً جیت سکتے تھے سائنسی اجادات سے انسانیت کو جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اوپن ہائیمر اس بارے میں کافی فکر مند تھا اپنی تکاریر اور عوامی تحریروں میں اوپن ہائیمر نے مسلسل اس دنیا میں علم اور سائنس کی طاقت کو سیاسی نظریات کے لیے استعمال ہونے کے خطرات کا اظہار کیا دنیا کی تباہی کا خطرات جس کے بارے میں اوپن ہائیمر نے اگاہ کیا تھا وہ آج زیادہ حقیقی ہے روس یوکرین میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے شمالی کوریا جنوبی کوریا کو نشانہ بنا سکتا ہے پاکستان بھارت جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہلکی سی چنگاری کی وجہ سے کر سکتے ہیں ڈومز ڈے کلوک ایک علامتی گھڑی ہے جو سائنس دانوں کے کنٹرول سے انسانی سختہ عالمی سے برقرار رکھی گئی یہ گھڑی سائنسی اور تقنیقی ترقی کی وجہ سے انسانیت کو لاحق خطرات کی نمائندگی کرتی ہے جس میں میڈ نائٹ ہونے کا مطلب انسانیت کی تباہی ہے اور اس گھڑی کے مطابق ہم روز میڈ نائٹ سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں سر جنگ کے آغاز میں دنیا میڈ نائٹ سے سات منٹ کی دوری پر تھی لیکن آج ہم صرف سو سیکنڈ کی دوری پر رہ گئے ہیں ایک سائنس دان کے طور پر اوپن ہائمر کے سٹوڈنٹس اور ساتھی انہیں ایک شاندار محبتک اور بہترین استاد کے طور پر یاد کرتے رہے ہیں جس کی اٹار چڑھاؤں سے بری زنگی لے دنیا کو ایٹم بم اور تھیوریٹیکل فیزکس میں بے پناہ کامیابیاں دیں اختتام اوپن ہائمر کے ان الفاظ سے کرتے ہیں جو ٹرینٹی ٹیسٹ سے پہلے بگوٹ پیتہ سے انہوں نے کوٹ کیے تھے جنگ میں جنگل میں پہاڑوں کے کناروں پر تاریخ عظیم سمندر پر نیزوں اور پیروں کے درمیان نیند میں الجنوں میں شرم کی گہرائیوں میں انسان نے جو نیک عمال کیے ہیں وہ اس کا دفاع کرتے ہیں موسیقی